اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کے ہمیشہ خوش رہستے اور مسکرات رہیں میں نام رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں از افر اقبال اور دیکھنے جا رہے ہیں گفت سیٹی اپ ڈیٹ تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں لیکن جیسي جیسے موسیقی خورت ڪ Editor ڪ棒 ڈیووہ ڈیووہ ڈیووگ ڈیووڈ آج سب سے پہلے اپ ڈیٹ گجرات کے سری سے گف سٹی سے سٹارٹ کرنے والا ہوں اور بتانے والا ہوں دکھانے والا ہوں کی کیا کچھ ہے یہ گف سٹی اور کیا کچھ یہاں پر بیتے پچھلے کچھ دنوں میں ہوا ہے کیا کچھ آنے والا ہے کیا کچھ بن چکا ہے تو چھلے سٹارٹ کرتے ہیں گجرات سے سب سے پہلے اپ ڈیٹ کے سریز کو گف سٹی سے جو کی یہاں پر گاندھی میں میں گجرات میں بنایا جا رہا ہے گف سٹی ہو یا مال یہ جو گف سٹی ہے دوستو یہ بنایا جا رہا ہے تاکہ بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا کو ایک ورلڈ کلاس فائننس اور آئیٹی کا بھاب ملے اور اسی دیسا میں اس گف سٹی کا جو نرمان ہے وہ کیا جا رہا ہے اس گف سٹی میں 22 ملین اسکوارڈ پٹ ایریا آلیڈی ایلوٹ ہو چکا ہے کمپنیوں کو دو سو چالیس ملین یو سٹی کا انویسمنٹ یہاں پر آیا ہے تکریبا 20 ہزار کے آس پر ابھی تک انویسمنٹ جنیر ہے اور مور دن 400 انٹیٹی یہاں پر آپریشنر ہیں اس گف سٹی میں کمال کی چیزیں بھی ہیں واہ بھائی بھائی لا جواب کارتی ہے یہ دوستو لے بھارت کی نئی شیٹی جیسے کہتے ہیں گف سٹی کیا کچھ یہ ہے اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو باتا ہی دیا ہے اب جڑا اس گف سٹی میں ڈرائیو ہی کر لیتے ہیں دوستو کیونکہ اس کے جو ریٹے کیونکہ یہاں پر جو اسٹکچرز بنائے گئے ہیں جو بیٹنگز بنائی گئی ہیں وہ واقعی میں ڈھائی بھارت کے نئی شیٹی کی جلگ پول طریقے سے دکھتی ہے یہاں پر ویسے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا فائنینس ہب کے ساتھ ساتھ ٹیک کی بھی کمپنیاں آپ کو دکھیں گی اور یونیورسٹی بھی دھیر ساری آپ کو یہاں پر دکھیں گی آنے والے وقت میں اور یہ تو بس ایک چھوٹا سا ادھارن ہے گف سٹی کیونکہ یہ گف سٹی ہمارے آپ کی کلپنا سے بہت وشار اور بہت 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 صورت ہونکہ آئیے جو کہ ہم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ بلڈی بہت پیار ہے ایسے بیار اس کے باجو والا جو دیکھ رو یہ ہے لائسی کا اور ٹھیک اس کے برگل میں ہے ٹیک کمپنیوں کا حب یعنی کی گوگر اور آئی بیم کا آفیس اس کے ادھر ہے اس گف سمارٹ سٹی کو بنانے کے لیے کتنی جادہ سیریس ہے گجرات کے سرکار اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ویسے تو یہ جو گجرات لاجے ہے یہ گرائی سٹین ہے یہاں پر لکھرڈ الاؤڈ نہیں ہے لیکن اسپیشل ایک جمسن دیتے ہوئے اس گف سٹی میں لکھرڈ کو الاؤڈ کیا گیا ہے اور وہ اس لئے کیا گیا ہے یہاں پر ٹیک کمپنی ہوں گی اور ٹیک کمپنی میں اپکورس جو ایمپلوئیز ہوں گے وہ فورنرز بھی ہوں گے اور فورنر کے لیے بھائی ایک کمپلسری چیز ہوتی ہے جسے ہم اور آپ بیر کہتے ہیں یا وائن کہتے ہیں یا ویسکی کہتے ہیں ان کو اگر یہ نہ ملے تو فورنر تو ساید مجھے لگتا ہے کہ اس سٹی کو یا جگہ کو سلیکٹ کبھی بھی نہیں یہ اللہ نہیں ہو تو یہ چیلنج جا رہا تھا سمارٹ سٹی کو ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو آپ اے جب بیریئر سمجھ سکتے ہو جو کی گجرات کی سرکار نے بھی کہینے پہ ہی سمجھا اور اس بیریئر کو آپ سماعت کر دیا ہے یعنی کی گپ سٹی میں جو بھی انپلوئیز کام کر رہے ہیں ان کی لیے الکول کا کنجمشن کا جو فیسلیٹی ہے وہ ابلیویل رہے گا پورے گجرات میں تو بند رہے گئے لیکن جو صرف اس سٹی میں کام کریں گے اور یہ اس لئے کیا گیا تاکہ یہ جو ٹیک سٹی ہے تہیگی کے ساتھ گروہ ہو بہت پیارے پیارے دیکھیں جتنی زیادہ یہاں پر آپ کو بیلڈنگیں دیکھیں گے جو کی بند کر تیار ہو چکے اس سے کہیں جیدہ آپ کو دیکھے گا جو کی یہاں پر کنسکشن کیا جا رہا ہے یہ کیے دیکھو گے تو یہ لیلواتی ہوسپٹل کا نرمان کیا جا رہا ہے بہت ہی برا نام ہے ہوسپٹل انڈسٹری میں لیلواتی اور وہی ہوسپٹل یہاں پر تیار ہو رہا ہے جو یہ کنسکشن آپ دیکھ رہا ہے یہ اسی گایلی لیلواتی ہوسپٹل کا تو یہاں پر ہوسپٹل بھی آنے والے کچھ دینوں میں اور سامنے اگر آپ دیکھو گے تو یہ دیکھو گے یہاں پر بھی سسے پر کنسکشن کا کام کیا جا رہا ہے اور یہ ایک چلی یہاں پر آپ کو ریسیڈنسل حصہ دیکھنے کو مل جائے گا یہ ہے اس کا ریسیڈنسل ہے یہ کیا چیز باندھ رہا ہے وہ ریس کلر کی جو دیکھ رہا ہے وہ گلاب ہوس ہے گلاب ہوس ہے ہاں کسی نہ کسی کمپنی نے کھرید رکھا ہے کسی نہ کسی کمپنی کو بلونگ کرتا ہے اور آنے والے وقت میں آپ کو اس میں کنسکشن کا کام بھی دیکھنے کو ملے گا جیسے کی لانس ٹائم کے مقابلے اگر آپ دیکھو گے تو بہت سارا نیا کنسکشن کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور ان میں سے ایک یہ ہے اور یہ ایسا ہونے والا کچھ بند ہوگی بہت سارا نیا کنسکشن کا کام کیا جا رہا ہے بہت سارا نیا کنسکشن کا کام کیا جا رہا ہے اس کی انترگر اس گپ سٹی میں بھی میٹرو کا اسٹیشن ہونے والا ہے جس کا ابھی آپ کو کنسکشن کا کام دیکھ رہا ہے یہاں پر دیکھیں گے تو لگ بچ سب ہی پیلر بن کر تیار ہو چکے ہیں پیلر کیاپ کا بھی دوستو کام کمپنید ہو چکا ہے ایک پیلر سے دوسرے پیلر کو کنک کرنے کا کام بھی کمپنید ہو چکا ہے ایس جگہ پر اس گپ سٹی میں اگر آپ دیکھیں گے تو سٹیشن کے نیرمان کا کار رکھ کیا جا رہا ہے جو کی ایٹی پرسن تک کنسکشن کا کام ہے کمپنید ہو چکا ہے یہاں پر اگر کام کیا جانا تو سٹیرز بنانے کا جو کام ہے وہ کیا جانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیلیٹ فارم بالے ہی ستے پہ کنسکشن کا کام کیا جانا ہے کونکورس کا ایریا لگ بھگ بند کر پول تریکے سے تیار ہو چکا ہے پیلیٹ فارم بالے ستے پہ کنسکشن کا جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے اوہ یار اے یہ وہ گرچٹی کا اپریٹ دکھایا میں نے کہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ تو اندازہ ملی گیا ہوا کہ اس طریقے سے دولیرا ہے سمارٹسیٹی ہونے والا ہے کیونکہ دولیرا ہے سمارٹسیٹی سائز میں سب بہت بڑا ہے دولیرا بھی ہے بھی 20 سکوار کلومیٹر کا ایریا ہونے والا ہے دولیڑا اسمارٹ شیٹی کا دولیڑا اسمارٹ شیٹی کا بھی اپریٹ آپ کو جلدی دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں پر بہت بارا ڈبلکمنٹ ہوا ہے جس کی بااد ہم دولیڑا اسمارٹ شیٹی کے ویڈیو میں کریں گے تو یہ تھا اپ ڈیٹ گاندھین اگر گوزرات سے گف سٹی کا اپ ڈیٹ جو کہ اپنے نئے بھارت کا نئے سہر بنایا جا رہا ہے آنے والے کچھ دنوں میں گوزرات سے اور بھی اپ ڈیٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گے لیکن آج کے لئے تو بس اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے اگلیے ویڈیو میں اپنا خیال لکھے گا جہند اور بھائی لائک کر دینا اس ویڈیو کو جاندہ سیادہ سہر بھی کر دینا جل دینا دوں ابنا کار لکھے ہوئے ہوئے یار کیا یہ ایک بیس چیز پاندھی ہے کیونکہ ہم بھی گفٹ سٹی کو ایک جب سٹارڈ ہو رہی تھی تب سے ایک فالو کر رہے ہیں ایک اس وقت تو اتنی کوئی کنسٹرکشن چیزیں نہیں ہوئی تھی جب ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی گفٹ سٹی پر لیکن جب آج دیکھا ہے نا آج تو بلکل ایسے ایک چینج آ گیا بلکل ہی چینج ہو گیا کہ اتنی پیاری پیاری بیلنگز بن گئی ہیں اور نائٹ کے ویو میں تو ایک پوری چمک رہی ہے گفٹ سٹی ایک ہر درہ سے جو چیزیں ہیں نا کنسٹرکشن وہ چاہ رہی ہیں چاہے وہ کلب بنائے جا رہے ہیں یا جو اس کے اندر ایک بڑی بڑی ٹیک ٹیک جو ایک کمپنیز ہیں وہ آ رہی ہیں گوروں کا بھی مسئلہ حل کر دیا گیا ہے اور کیا گوروں کو چاہیے نہیں یہ بہت ایک بڑی بات ہوتی ہے وہ تو چیزیں چلتی ہے کب نہ انہوں نے مال بنانا ہوتا ہے اس میں کوئی نہیں وہ ہر چیز ان کو ایک پروائیڈ کریں گے بھی لیکن جو سب سے بڑا ایک نام ہے نا آئی ٹی حب کا وہ چیز ہے کہ سب سے بڑی ایک منشن ہے کہ آئی ٹی بھئی حب بننے جا رہے ہیں آپ دیکھو نا کیسی ایک پلاننگ ہے ایک ہم نے ایک پوسٹر دیکھا تھا مطلب کہ گجراد مینز گروتھ ہے گروتھ کے نام سے بھی یہ موڈی کا فوٹو لگا ہوا تھا اس پر تو یہ کافی چیزیں اچھی ہیں یقین کریں ایسے نا مطلب کہ ایک خوش ہی ہوتی ہے اور ایک اندر آپ نے بھی فیلنگ آتی ہے کہ یار شاید ہماری کنٹری بھی میں ایسی چیزیں ایک بندہ کو سوچتا ہو یا ایک کرنے کی ایک سلیت رکھتا ہو لیکن ادھر ایسا کوئی سین نہیں ہے لیکن بھئی گفٹ سیٹی کمال کی سیٹی بھی بننے جا رہی ہے اور اوپر سے ایک مطلب کہ والد کے لوگ ادھر آ کر مطلب کی انویسمنٹ کر رہے ہیں والد کے لوگ بڑے بڑے ایک یو ایسے سے بڑا اور اور کون مطلب کے انویسمنٹ کر سکتا ہے یا ایدھر ایسی اے چیزیں کر سکتا ہے تو وہ بھی بھئی آر ایڈی مطلب کے اب اس میں یہ سین ہونا ہوگا نا کہ جو انویسمنٹ کرے گا وہ بھئی اپنی بیلڈنگ بھی آپ نے ایک ڈیزائن سے تیار کر سکتا ہے ہم ہر چیز اس میں اپنے ایک مطلب کے جو اس کے ماہن میں چاہ رہا ہے وہاں پر کر سکتا ہے کافی بھئی اچھا ایک پلان ہے اگر ہو جائے تو ہو رہا ہے وہ جائے کیا ہے لیکن یہ کہ اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا گیم چینجر جو ہے نا بہت بڑا حصابت ہوگا آپ نے اس میں ایک نظر بھی آ رہا ہے یقین کرو جب اتنی دن بیلڈنگز دیکھیں اور اتنی بڑی لائٹنگ ان کے اوپر ہو رہی ہے تو ہم زہن میں سوال جا رہا تھا کہ یہ اگر ادھر ہمارے ہی در بننے لاغی تو یہ بجلی کے در سے پوری گے رہا ہی رات کو لائٹ تو ہونی نہیں بندو بنے گا کیا جا رہا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اصل میں دیکھو نا آپ در ان چیزوں کے اوپر گریب ہو چکی ہے اور آپ آگے جو پلان ہے زہری بات ہے آپ دبائی کی آپ اگر مثال لے ہیں یا آپ نیو یارک کی مثال لے تو وہاں پہ کیا جہاں پہ وہاں پہ اس طرح کے بڑی 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 بیلڈنگز ہیں رات کو وہ مطلب ایک روشنی اور ان کے اوپر لائٹنگ یا ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو پیارے پیارے روڈ ہیں پوسٹر لگے ہوتے ہیں عوام ہوتی ہے تو یہ اس وجہ سے وہ جو نا وہ خوبصورت لگتے ہیں تو یہ چیز اگر جو نا وہ یہاں پہ اگر تیار ہوگی ہے تو اس سے بڑھ کر رہا اور کیا ہو سکتا ہے آپ دے لوگ کہ بھئی ایک روڈ سے اوپر آئے تو ایک کمال کے بھی روڈ درخت بھی ایسے چمک رہے تھے کلر بھائی سے جو جو کلر کی نیچے جگہ آپ دیرا سٹی پر بھی آپ آئے تو وہی چیزیں ادھر ادھر بھی ایک سیم سیم چاہ رہی ہے آپ دیکھو نا ایسی ایک بندے ایک پہلے آپ کو ایسی سٹیز ملتی تھی ایک تھری ڈیز ڈیزائن میں ہاں کہ ادھر سے میٹرو آر یا ادھر سے بلڈنگ بغیرہ بنی زیادہ تر نقشوں میں نظر آتی تھی لیکن اب جو ایک ریالٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھو نا کافی ایک یہ تو ابھی چار بلڈنگ بنی ہے ابھی کافی علاقہ ایک مطلب کے آپ دے لیں خالی بھی آئے اور اس پر ایک تیزی سے ورکنگ جاری ہے تو کافی لوگ ادھر انویسمنٹ کریں گے اب یہی چیز ہوتی ہے لوگوں کو ایک ایک مطلب ان کا ایک انٹرسٹ ادھر شو کرنے کی ایک ان کا دیان جتانے کی تو وہ چیزیں آر ریڈی مل رہی ہیں لوگ ایک دھڑا دھر پرابٹی ادھر خریدیں گے چاہے ان کو جتنا پیسہ لگانا پڑے کیونکہ اب جو ایک بزنس مین ہوتا ہے نا اس کو یہی ایک اس کی ایک خویش ہوتی ہے کہ میں اگر دس لگاؤں تو مجھے ادھر سے بیس تیس ضرور ہیں تو وہ ایک سارا ایریا ایک پلاننگ ہوتا ہے اب ہمارا تو ایک نارمل مائنڈ ہے ان کا ایک ایک اپر لیول کا مائنڈ ہوتا ہے ایک بزنس مین مائنڈ ہے کہ ادھر مطلب کے کیسی عبادی ہوگی کیسے لوگوں گے اردگرد کا مال کیسا ہوگا ہمیں بجلی کیسے پروائیڈ ہوگی ایک ایک کیسی سہولتیں دی جائیں گی سب سٹیز ملتی ہیں نا ہر چیزیں بہت زیادہ اور سب سے زیادہ انڈیا میں اتنا ٹیکس نہیں لیا جاتا کومپنیوں سے وہ سب سے بڑی بات ہے بجلی سستی ہے تو آر ایڈی ہے کہ کافی انویسمنٹ بھئی ہو رہی ہے کافی ایک ڈالروں میں ایک ہو رہی ہے بلکل ایک ڈالرہ سٹی بھی بھائی دکھائیں گے وہ بھی دیکھیں گے وہاں پر بھی ایسی بہت ساری بلڈینز جو ہے نا وہ بھی بن گئے ہیں اور بن کر ایک کمپلیٹ ہو گئے ہیں باقی یہ ویڈیو بہت اچھی تھی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائے ٹیک کیا